دلکس دلکس انار یعنی کی ایک فلاور پوٹ لیکن گائز ایک دن میں ایسا ہی مطلب کی پتھاکوں کی جو سائنس ہوتی ہے اس کے پیچھے کے بارے کے اندر پڑھ رہا تھا اور مجھے پڑھتے پڑھتے پتا چلا کہ جب یہ فلاور پوٹ چلتے ہیں نا گائز تب ان کے چلنے کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہ قریب قریب دو ہزار ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے جو کہ کسی لوہے کو بھی پگھلانے کے لیے کافی ہوتا ہے جس انار کو ہم دیوالی کو بس ایسے ہی چلاتے ہیں نا ہر کوئی چلاتا ہے بچے سے لے کے بڑوں سے لے کے بوڑے تک اس انار کو چلاتے ہیں لیکن انہیں نہیں بتا کہ اس کے اندر سے وہ جو آگ نکلتی ہے اس کا ٹیمپریچر دو ہزار ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہوتا ہے تو آج کی سیوڈیو کے اندر ہمارے پاس یہ انار اور یہ سٹیل کا لوٹا تو یہ لوٹا بنا ہوا ہے سٹین لیس سٹیل کا اور اگر سٹیل کو میلٹ کرنا ہو تو اب جو ٹیمپریچر کے ضرورت پڑتی ہے وہ ہوتا ہے تین ہزار ڈگری سیلسیس تک اور مجھے کہیں نہیں کہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ وشواس ہے کہ یہ جو کمال کی انار ہے نا جسے ہم سب چلاتے ہیں یہ اس کو بھی میلٹ کر سکتا ہے تو چلو ریال لائف ٹیسٹ لیتے ہیں آئیڈیا یہ ہے کہ انار کو یہاں پر کچھ اس طریقے سے رکھیں گے جلائیں گے اور پھر اس کے اوپر یہ لوٹا کچھ اس طریقے سے رکھ دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو انار ہے اس لوٹے کو میلٹ کر پاتی ہے یا پھر نہیں رول دے انٹرو ہمارے تو خون میں ہی ٹائٹینیم ہے آپ ایسا کچھ بھی گھر پہ کرنے کی کوشش مت کیجئے گا تو گئیس جھر کسی بھی پٹاکے کو جلانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اوپر کا فیوز ہوتا ہے تاکہ اپنے کو تھوڑا سا بھاگنے کے لیے اور تیاری کے لیے ٹائم مل جائے تو میں کیا کرتا ہوں اس گیس ٹورچ کی مدد سے اسے جلاتا ہوں لوٹے کو اس کے اوپر رکھتا ہوں آپ ایسا کچھ بھی ٹائم مت کرنا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے گائیس پیچھے ہو جاتے ہیں ہو ٹائم ٹ Bernard ڤوور ڤوور ڤ though ڤ athletic ڤوور موسیقی 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 سigger موسیقی پہنس تیٹان بھائیس لوتے کا حال دیکھو سٹینلیس ستیل کا حال دیکھو بھائی ساب یہ دیکھو پگلا ہوا ستین بھائیس 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 ملٹ ہو گیا ہمارا سٹینل یعنی کہ میں نے جو پڑا تھا وہ غلط تھا انار جب جلتی ہے صرف دو ہزار نہیں تین ہزار ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ کا ٹیمپریچر وہاں پہ کریئیٹ ہو جاتا ہے جو کہ سٹینل کو بھی ملٹ کر سکتا ہے تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ دیوالی کے ٹائم پہ آپ جو اپنے دوستوں پہ ساتھ مجاک کرتے ہو انار جلا کے اس پہ فینک دیتے ہو اس پہ فینک دیتے ہو کسی کے لگ گیا نا تو بھائیا ہڈڈی کو بھی بھگلا دے سو سمجھ کے مجاک کرو ویسی اس میں کسی کا نقصان نہ ہو مجاک وہ ہوتی ہے جس کے اندر دونوں پکشوں میں خوشی ہوتی اسی لئے اسی کوئی مجاک مت کرنا کسی پہ پٹھا کے بٹھا کے فینک پٹھا کے جلاو اگر دیوالی منا نہیں ہے آرام سے بیشک جلاو لیکن طریقے سے جلاو ورنہ حالات کچھ ایسے ہو سکتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی یہ ہوتی ہے پاور سائنس کی ہم ملتے ہیں نیکسٹ ڈیوڈیو کے اندر کسی نئے ٹوپک کے ساتھ میں اتنی سی انار اتنا سب کچھ کر سکتی ہیں آپ نے دیکھی لیا جائے ہند جائے بارت